بچوں کی تعلیم و تربیت یا پرورش یہ اتنے زیادہ اس میں عوامل کار فرما ہیں یہ اتنا پیچیدہ کام ہے کہ ایک شعبہ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک شعبے کے ماہرین اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے کچھ پہلو ایسے ہیں جن کا مطالعہ ماہرین نفسیات کر سکتے ہیں کچھ ایسے پہلو ہیں جن کا تعلق ایڈوکیشن سے ہے کچھ کا تعلق ایکنومکس کے ساتھ ہے کچھ سوالوں کا جواب ماہرین قانون ہی دے سکتے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے کچھ پہلو ایسے ہیں جن کا فنون لطیفہ سے تعلق ہے کچھ کا سیاست سے تعلق ہے کچھ سوال ایسے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جواب میڈیکل ڈاکٹرز ہی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا صحت سے تعلق ہے تو بچوں کی تعلیم و تربیت یا بچوں کی پرورش بچوں کی نشنما یہ چونکہ ایک بہت ہی پیچیدہ کام ہے اس میں اتنے سارے اس کے پہلو ہیں اور اس میں اتنے زیادہ عوامل کار فرما ہیں کہ درجنوں مختلف شعبہ جات کے لاکھوں ماہرین کی ایک اجتماعی کوشش سے ہم اس عمل کو سمجھ پاتے ہیں اور آج جو ہم اس سارے پروسس کو سمجھ پائے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہو سکتی ہے اور ان کی پرورش کیسے ہو سکتی ہے ان کی بہترین نشنما کیسے ہو سکتی ہے آج جو ہم جہاں انسانی علم کھڑا ہے آج ہم جو کچھ اس حوالے سے سمجھ پائے ہیں یہ صدیوں پر محیط لاکھوں ماہرین کی اجتماعی کوشش سے آج ہم یہاں پر پہنچ پائے ہیں اور یہ ایک اجتماعی کوشش سے ہی ہم یہاں تک پہنچ سکتے تھے اسی طرح سے اس کو سمجھنا ممکن ہو سکتا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک ماہر یا کوئی ایک شعبے کے لوگ اس پر چند سال صرف کرتے اور ہر بات سمجھ میں آ جاتی تو ایک ماہر تو ایک وقت میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی پہلو کا مطالعہ کر سکتا ہے وہ کسی ایک محدود سے موضوع کے اوپر ہی تحقیق کر سکتا ہے تو اب ایک پہلو پر کام کر رہا ہے دوسرا دوسرے پہلو پر کام کر رہا ہے تیسرا تیسرے پہلو پر کام کر رہا ہے تو اس طرح سے لاکھوں لوگ جب ہر بندہ اپنے اپنے شعبے کے حساب سے کوئی ایکنومکس کے نکتہ نظر سے کوئی سائیکالوجی کے نکتہ نظر سے کوئی شری نکتہ نگاہ سے کوئی قانون کے نکتہ نگاہ سے کوئی فانون لطیفہ کے اعتبار سے کوئی معاشرے کے اعتبار سے تو ہر اعتبار سے جب درجنوں مختلف شعبہ جات کے جو علوم کے ڈیفرنٹ فیلڈز آف نالج ہیں ڈیفرنٹ ڈیسپلنز ہیں تو جب یہ لاکھوں ماہرین نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تو آج ہم اس اہم کام کو یعنی یہ جس قدر پیچیدہ ہے اسی قدر اہم بھی ہے اور اگر اتنے سارے شعبے اور اتنی بڑی تعداد میں صدیوں سے ماہرین اگر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام کس قدر اہم ہے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اس کی پیچیدگی کے پیش نظر آج جو ہیں وہ ہم اس عمل کو پہلے کے نسبت بہت بہتر سمجھتے ہیں اور ہم اس کام کو بہت بہتر انداز سے سر انجام دے سکتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کام ہے اور اس میں تو لاکھوں مختلف مسائل اور پہلو اور عوامل ہیں اور لاکھوں ماہرین کی اجتماعی کوشش ہے اور درجنوں مختلف شعبہ جات کے لوگ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں سنن کے تو پیرنٹس کو تو بلکہ خوف زیادہ ہو جانا چاہیے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں وہ لاکھوں ماہرین اور درجنوں شعبے تو ہم تو بمشکل کوئی ایک یا دو شعبوں کے ہی ماہر کہنا تو مشکل ہوگا کوئی ایک دو شعبہ ہی ہم نے پڑے ہوں گے اور ہم تو صرف دو ہیں ایک باپ ہے ایک ماں ہے تو پھر ہم دو مل کے کیسے اتنا پیچیدہ اور مشکل کام کر سکتے ہیں تو پیرنٹس کو تو خوف زیادہ ہو جانا چاہیے تو پیرنٹس کو خوف زیادہ ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جہاں پر ماہرین کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پہلو رہ نہ جائے ہر پہلو کا مطالعہ ہو جائے اور کوئی سوال کوئی پہلو کوئی مسئلہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر کام نہ کیا گیا ہو اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی ہو یا اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو دوسری طرف وہ اس کام کو والدین کے لیے مختصر اور آسان بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موبائل فون کیا ایک شخص کی کوشش سے آج یہاں تک پہنچا ہے کیا یہ صرف اور صرف فزکس کا ہی کانٹریبیوشن ہے نہیں موبائل اگر آج یہاں پر ہے تو فزکس کا ہی نہیں اس میں کیمسٹری کا بھی اس میں کانٹریبیوشن ہے ایکنومکس کا بھی ہے مینجمنٹ کا بھی ہے تو نجانے کتنے ہی شعبیں ہیں کہ جن شعبوں کی اور لاکھوں ماہرین کی کوشش سے موبائل آج یہاں تک پہنچا ہے لیکن ہمارے لیے استعمال کرنا اتنا آسان ہے کہ ہم تو چند گھنٹوں کے اندر ہمیں سارا موبائل چلانا آجاتا ہے اور ہم تنہا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسے خود ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لاکھوں ماہرین کی مدد نہیں چاہیے اس کو استعمال کرنے کے لیے تو ایک طرف تو انہوں نے اتنے سارے لوگوں نے مل کے اتنا پیچیدہ کام سر انجام دیا لیکن دوسری طرف انہوں نے اس کا استعمال ہمارے لیے اس کو اتنا یوزر فرینڈلی بنا دیا کہ اس کا استعمال ہمارے لیے آسان کر دیا اسی طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ اکیلے گاڑی چلا رہے ہیں اور پوری کی پوری گاڑی کو آپ اکیلی کنٹرول کر رہے ہیں سٹیرنگ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور کچھ چیزیں آپ پاؤں سے کنٹرول کر رہے ہیں کچھ ہاتھوں سے کنٹرول کر رہے ہیں سب کچھ آپ اکیلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن گاڑی کو چلانا اسے استعمال کرنا اور ہے اور گاڑی کی ڈیولپمنٹ کرنا اور گاڑی کے مسائل کو سمجھنا اور پھر ان مسائل کا حل تلاش کرنا وہ بلکل ایک الگ کام ہے بلکل اسی طرح سے ماہرین نے جہاں پر اس عمل کو اس پیچیدہ عمل کو اجتماعی کوشش سے سمجھنے کی کوشش کی وہیں انہوں نے والدین کے لیے اس کو بہت زیادہ آسان بنانے کی بھی کوشش کی کہ والدین کے لیے بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے اور آسانی کے ساتھ انہیں مطلوبہ نتائج مل بھی جائیں جو وہ چاہتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں جو بھی وہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب بھی ہو جائیں تو ماہرین کے لیے تو لاکھوں پہلو ہیں لیکن والدین کے نکتہ نظر سے صرف پانچ پہلو ہیں والدین کے کرنے والے کام صرف پانچ ہیں یعنی پانچ ایسے پہلو ہیں جن کی طرف والدین کو توجہ دینی ہے اور اگر ان فائیو ڈائیمنشنز کہہ لیجے کہ اگر والدین ان فائیو ڈائیمنشنز پر پوری توجہ دیں ان پانچ پہلووں پر برپور توجہ دیں پانچ کام کر لیں تو وہ سارے کے سارے جو لاکھوں پہلو ہیں وہ سارے کے ساری کبر ہو جاتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ کوئی مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے لیکن اگر پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں تو والدین کے نکتہ نظر سے یعنی ماہرین نے والدین کے لیے اس کو آسان کرنے کے لیے اس کو پانچ پہلووں تک محدود کر لیا کہ بھئی ہمارے نکتہ نظر سے تو بہت سارے پہلو ہیں لیکن آپ کے نکتہ نظر سے بس پانچ پہلو ہیں اور آپ نے یہ پانچ کام کرنا ہے رائیٹ ایک والد ہونے کے ناتے یا والدہ ہونے کے ناتے سب سے پہلے تو آپ کو جس پہلو کی طرف توجہ دینی ہے وہ ہے فیزیکل ڈیویلپمنٹ جسمانی نشو نما آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی نشو نما کا یہ پہلو سب سے زیادہ نمائیہ ہوتا ہے سب سے زیادہ نظر آنے والا ہوتا ہے بچے مسلسل بڑھے ہو رہے ہوتا ہیں ان کا قد بڑھا ہوتا ہے اور وہ آہستہ 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 ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھے ہو گئے تو ان کے تمام تر آزا کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے صرف قادی نہیں بڑھا ہوتا دیکھیں نا ان کا دماغ دل گردے جگر ہڈیاں پتھے ناخن بال ہر چیز ہی ان کی ایک نشو نما کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مسلسل بڑھے ہو رہے ہوتا ہیں تو سب سے پہلے آہ والدین کو جس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جسمانی نشو نما بہترین انداز سے ہو جائے بچوں کی جو فیزیکل ڈیویلپمنٹ ہے اس میں کسی طرح کا اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس میں کوئی مسئلہ نہ رہ جائے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو اس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار نہ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیماری کی صورت میں صرف جان کو ہی خطرہ لاحق نہیں ہوتا بلکہ بچوں کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی ظاہر ہے کہ بچہ بیچارہ کچھ کری نہیں پا رہا ہوگا آپ اسے جو سکھانا چاہتے ہیں اسے جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ کیا پڑے گا کیا سیکھے گا وہ کیا کرے گا اس کی تو کارکردگی بری طرح سے متاثر ہوگی اگر اس کی صحت خراب ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیمار نہ ہو لیکن بچے کو بیماری سے بچانے کے لیے تو قوت مدافت کا مضبوط ہونا ضروری ہے سٹرونگ ایمیونٹی ریکوائیڈ ہے ہماری قوت مدافت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے یہ قوت رکھی ہے یہ طاقت رکھی ہے کہ پہلے تو وہ ہمیں بیمار ہونے سے بچاتی ہے اور اگر اول تو ہم اگر ہماری قوت مدافت بہت مضبوط ہے تو اول تو ہم بیمار نہیں ہوں گے آسانی سے بیمار نہیں ہوں گے لیکن اگر بیماری آ بھی جاتی ہے تو وہ بہت آسانی سے ٹھیک ہو جائے گی آرام کیا ٹھیک ہو گئی دوائی نہیں بھی کھائی جسٹ آپ نے آرام کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی تھوڑا سا خوراک بہتر کر لی وہ ٹھیک ہو گئی ہلکی پھلکی سی دوائی دی آپ ٹھیک ہو گئے تو مضبوط قوت مدافت کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیزیکلی ہیلتھی اور فٹ رہے وہ صحت مند رہے کوئی بیماری نہ آئے تو ہمیں اس کی قوت مدافت کو بڑھانا ہوگا اور مضبوط قوت مدافت ہوگی تو انشاءاللہ اول تو ہمارا بچہ بیمار نہیں ہوگا اور اگر بیمار ہو بھی جائے گا تو وہ آسانی سے صحت مند ہو سکے گا بہت جلدی جب قوت مدافت آپ کو پتا ہے کہ کمزور ہو جاتی ہے تو آئے روز بیمار آئے روز بیمار معمولی معمولی بہانوں سے ہی بچہ بہت آسانی سے بیمار ہو جاتا ہے اور پھر بیمار ہو جانے کے بعد آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا بیمار آسانی سے ہو رہا تھا جلدی ہو رہا تھا لیکن وہ ٹھیک بڑی مشکل سے ہوتا ہے ڈاکٹر کو بھی بچارے کوئی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ایسے ایسی دوائیاں اس کو دینی پڑ رہی ہوتی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہے نقصان ہے یہ نہیں دینی چاہیئے لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے مجبوری کی حالت میں پھر اس کو انجیکشنز بھی لگانے پڑ رہے ہیں تو انہیں جانے کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور پھر ہسپیٹلائز بھی کرنا پڑتا ہے ہسپتال میں بھی داخل کرنا پڑتا ہے تو ایک تو ہو گیا صحت یا قوت مدافت کے نکتہ نظر سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچے کی جسمانی نشن و ماں پر توجہ دیں دوسرا اس کا پہلو ہے بچے کی کارکردگی کے ساتھ ظاہر سے بات ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہو اس کی وہ بہت جست ہو توانہ ہو بہت سٹرونگ ہو کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور زندگی میں بڑے بڑے کام کرے تو زندگی میں بڑے بڑے کام تو وہ کر سکتے ہیں جو جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جن کے اندر طاقت اور توانہ ہی ہوتی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سا کام کیا تو تھک گئے اور ذرا سا کام کیا تو درد نکل آئی ذرا سا کام کیا بس یہ اب مجھ سے مزید کام نہیں ہو رہا میرے اندر تو اب مزید ہمت نہیں ہے تو بھئی ہمت طاقت توانہی کا ہونا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے اگر تھکن ہی رہے گی سستی ہی رہے گی اور آپ کے اندر وزن اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی دوڑنے بھاگنے کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر آپ زندگی میں ہمارا بچہ کیسے کوئی بڑا کام کرے گا بڑا کام کرنے کے لیے تو پھر اسے زیادہ کام کرنا پڑے گا اسے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تو زیادہ کارکردگی تو آئے گی کہ جب وہ جسمانی طور پر طاقت ہوگی وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوگا وہ چست ہوگا ایکٹیو ہوگا انرجیٹک ہوگا تب ہی وہ یہ سارے کام کر پائے گا تو بچوں کی جسمانی نشونما کے اوپر صحت کے اوپر توجہ دینا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچے کی جو طوانائی ہے طاقت ہے چستی ہے اس کے اندر اضافہ ہو تاکہ اس کی کارکردگی زیادہ ہو وہ عام لوگوں سے زیادہ کام کرے وہ زیادہ گھنٹے کام کر سکے زیادہ دیر تک کام کر سکے زیادہ توجہ کے ساتھ زیادہ توانائی کے ساتھ زیادہ جان مار سکے وہ اس کے اندر تب ہی وہ کمال حاصل کر سکے گا کسی بھی شعبے کے اندر تو یہ ہے اس کا دوسرا پہلو اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو جسمانی طور پر پرکشش ہو تو دلکشی خوبصورتی یہ بھی تو ایک اہم پہلو ہے نا نفسیاتی نکتہ نظر سے بھی معاشرتی نکتہ نظر سے بھی تو اور ہماری خوبصورتی کا ہماری نشونما سے بڑا گہرہ تعلق ہے ہماری صحت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے تو اگر اس کے تمام تر آزا بڑے متناسب انداز سے اگر بڑے نہیں ہوں گے یعنی کہ پورے کا پورا جسم جسم کا ہر عزو اگر ایک بڑے خاص تناسب کے ساتھ جس طرح سے اس کو بڑا ہونا چاہیے یعنی لمبائی اور چڑائی میں خاص شکل جب تک وہ اختیار نہیں کرے گا تو تب تک ظاہر ہے کہ خوبصورتی کے مسائل بھی ہوں گے کتنے ہی بچے یا بچیاں ایسے ہیں جو آگے چل کر کے پھر مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسی کمیاں رہ گئیں جسم کے اندر کہ قد میں رہ گئیں یا کچھ جسمانی خد و خال کے اندر یا چہرے کے نان نکش میں کچھ سوری نین نکش شاید لفظ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کچھ ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں جو ظاہر ہے کہ بعد میں پوری نہیں ہو سکتی کچھ چیزیں بیلڈنگ بنتی ہے نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بعد میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں آپ اسے رپیئر کر سکتے ہیں آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تب ہونی تھی جب بیلڈنگ بن رہی تھی وہ کہتے ہیں جی اب کچھ نہیں ہو سکتا دنیادوں میں مسئلہ رہ گیا تو امارت تو چلو آپ گرا کے نئے سرے سے بنا لو گئے نئے سرے سے آپ بنیادیں بنا لیں گے نئے سرے سے آپ انٹیں ہیں اور سیمٹ بجری دیت سریع لیکن انسان تو ظاہر ہے کہ جو اگر فرض کریں کہ اس کی زندگی کہ جو پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال گزر گئے تو وہ تو واپس نہیں آ سکتے آپ اسے ماضی میں تو نہیں لے کے جا سکتے بچے کو کہ چلو کوئی بات نہیں یہ اس کی ٹانگوں میں کچھ کمزوری رہ گئی ہے اس کی ٹانگوں کی نشنما صحیح نہیں ہوئی ٹانگیں مضبوط نہیں رہی یا ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ہم ریوائنڈ کرتے ہیں فلم اسے ماضی میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہ جی اگر خوراک میں کمی تھی یا اس نے ورزش سائی نہیں کی یا ہم سے کوئی کتائی ہو گئی یا کوئی بیماری ایسی تھی کہ اس وقت اس کا علاج کروانا تھا تو وہ تو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج ہی ہونی ضروری ہیں تب جب کہ بچے کی نشو نمہ ہو رہی ہے جب وہ نشو نمہ پوری ہو گئی تو پھر بعد میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے آج اس پر توجہ دینا ضروری ہے تو بچے کی جسمانی نشو نمہ کا بہترین انداز سے ہونا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہمارا بچہ وہ ایک خوبصورت شخصیت کا دلکش شخصیت کا مالک بنے وہ فیزیکلی بھی اٹریکٹیو ہو وہ دیکھنے میں بھی پیارا لگے وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے تو یہ اس کا ایک تیسرا پہلو ہے اور یقیناً بحثیت ایک ماں یا باپ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی وہ خوبصورت بھی ہو اور چوتھا جو اس کا ایک پہلو ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب بڑا ہوگا وہ بچہ تو نہیں رہے گا بڑا بھی ہوگا انشاءاللہ تو جب بچہ ہمارا بڑا ہوگا تو وہ بہت جلدی بڑا ہو جانا چاہیے یعنی تیس پینتیس سال میں بڑا ہو جائے وہ یا چلیں جی بڑا بھی مارجن دیا تو چالیس سال کی عمر میں تو اس کو ریٹائر ہوئی جانا چاہیے بڑا پہ کے آثار نظر آنا شروع ہو جانا چاہیے چیرہ بتائے کہ یار ہنو گل نہیں رہی اب تو بڑے ہو گئے شکل بھی بتا رہی ہے اور سارا سلسلہ دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ساٹھ سال ہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بندہ دیکھنے میں بمشکل پینتیس کا لگ رہا ہوتا ہے بمشکل چالیس کا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ساٹھ سال ہیں یعنی اتنا ما شاءاللہ وہ فٹ ہوتے ہیں کہ وہ ستر سال کی عمر میں بھی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جی آپ کی ایج کتنی ہے جی پینتیس ہم فوراں دل میں سوچتے ہیں نہیں یار یہ کم کر کے بتا رہے ہیں تو بہرحال کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں اپنی عمر بتاتے ہیں تو ہمارے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے ظاہر ہمیں بدگمانی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے کہ ہم بدگمانی کریں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا بول رہی ہوگی تو ہمیں حسن زانی رکھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اور اگر انہوں نے پینتیس کہا ہے تو وہ پینتیس ہی ہوگا لیکن بہرحال دیکھنے میں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی عمر بہت زیادہ ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہوا ہوگا غالباً کہ وہ وقت سے بہت پہلے بوڑے ہو گئے بوڑاپا بہت جلدی آ گیا ان کے اوپر تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے جانے کا اس وقت سے نہ ہم پہلے جا سکتے ہیں اور نہ بعد میں جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے علماء یہی فرماتے ہیں آپ خود ماشاءاللہ علم دین کے طالب علم ہیں تو ایسا ہی ہے کہ ہمارا مرنے کا ایک دن مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ تیہ کر دیا کہ آپ نے اس عمر میں اس دن آپ کی روح قبض کی جائے گی چلے ہم وہ تو کم زیادہ نہیں کر سکتے لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جتنی زندگی ہے کم از کم وہ بہت اچھی گزرے اس زندگی میں ہم برپور صحت توانائی اور جوانی کو انجوائے کریں کیا لازم ہے کہ وہ جو آخری پانچ دس پندرہ سال ہیں وہ ہم نے بستر پر رو رو کے گزارنے ہیں ہم نے ہسپتال میں گزارنے ہیں تو صرف آپ اس نقطہ نظر سے نہ نہ دیکھیں کہ آپ خود تکلیف میں ہوں گے آپ تو خود انتہائی تکلیف میں ہوں گے آپ تو بہت پریشان ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیارے ہیں آپ کے اہل خانہ ہیں کتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ ان کے لیے بھی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہیں وہ الہی دا بات ہے کہ ان کے لیے یہ سعادت ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں گے یا ان کے لیے بڑا عجر ہے کہ وہ اگر آپ کی خدمت کریں گے تو بچے ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں خدمت کرتے ہیں تو لیکن بہرحال آپ نے تو انہیں ایک پریشانی میں مبتلا کیا اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہوتا تو انہیں یہ ساری پریشانی نہ جیلنا پڑتی تو ان کے نکتہ نظر سے بھی اور اپنے نکتہ نظر سے بھی کہ چلیں کوئی بات نہیں جی وہ تو تکلیف میں ہیں وہ تو ایک پریشانی کاٹ ہی رہیں لیکن آپ اپنے نکتہ نظر سے بھی دیکھیں تو دونوں پہلوں سے دیکھیں کہ آپ بھی پریشان ہیں اور آپ کی وجہ سے نجانے اور کتنے لوگ پریشان ہیں تو کیا آپ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زندگی میں کچھ کرنے بھیجا ہے تو بیمار بندہ کیا کر سکے گا یعنی اگر اس نکتہ نظر سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بھیجا تھا ایک ذمہ داری دے کے بھیجا تھا تو بیمار رہیں گے تو وہ ذمہ داری کیسے پوری کریں گے وہ تو کام کیے بغیر ہی ہمیں واپس جانا پڑے گا تو پھر کال حساب دینا پڑے گا کہ بھئی ایک ڈیوٹی دے کے بھیجا تھا وہ کام کیے بغیر ہی واپس آگئے کیوں نہیں کیا اور وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ دنیا کوئی سب کچھ سمجھتے ہیں تو ان کے بھی تو خواب ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں ان کے خواب ہیں کہ میں یہ کروں میں یہ اچیف کروں اور یہ میرا ایم ہے یہ میرا اوبجیکٹیو ہے یہ میرا گول ہے یہ میرا ایمبیشن ہے تو بھئی بیمار بندے نے کیا ایمبیشن اچیف کرنا ہے اس نے کیا گولز اچیف کرنا ہے تو بیمار تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا تو دنیاوی نکتہ نظر سے دیکھیں یا اخروی نکتہ نظر سے دیکھیں تو ہر اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مرتے دم تک جوان رہیں یہ جوانی کا عرصہ پرولانگ ہونا چاہیے لمبا ہونا چاہیے تو بحیثیت ایک ماں اور باپ میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے بچے جلدی بڑے ہو جائیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے زندگی بر جوان رہے وہ اسی سال کے عمر میں نوے سال کے عمر بھی بھی ماشاءاللہ فٹ ہوں جوگنگ کریں سارے کام خود کریں یعنی بجائے اس کے کہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوں کسی پر محتاج ہوں لوگ ان کے محتاج ہوں وہ کتنے لوگوں کا کام سمار رہے ہوں تو میں تو یہ چاہوں گا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بڑاپے کا تاخیر سے آنے کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری بچپن کے دوران ہونے والی جسمانی نشون و ماں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اگر بچپن میں جسمانی نشون و ماں اچھے انداز سے ہوئی ہوگی ہمارے جسم کی جو اتنے بھی آزان ہیں وہ مضبوط انداز سے بنے ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ والا جو پرزہ ہے یہ دو سال چلے گا اور یہ والا پرزہ دس سال چلے گا فرق کیا میکنگ کا فرق ہے کہ جو میٹیریل لگاوا ہے ایک پرزے کا میٹیریل اتنا اچھا لگاوا ہے کہ وہ دس سال کی گارنٹی دے رہے ہیں اور وہ پچیس سال چل جاتا ہے اور ایک پرزہ ایسا ہے کہ وہ میٹیریل ہی ایسا ہے اس کی میکنگ ہی ایسی ہے کہ وہ گارنٹی تو دو سال کی دے رہے ہیں لیکن اس نے دو سال بھی پورے نہیں کرنے اس سے پہلے ہی وہ خراب ہو جائے گا تو یہ ہے کہ بچپن میں اگر جسمانی نشنما اچھی ہوئی ہوگی نا تو پھر یہ ہے کہ آگے چل کر کے بڑاپا لیٹ ہوگا جوانی کا دورانیاں طویل ہو جائے گا ہمارا بچہ زندگی پر جوان رہ سکے گا اچھی صحت انجوائے کر سکے گا تو چار پہلو میں نے آپ کو بتائے ہیں سوری چار میں نے مقاصد آپ کو بتائے ہیں پہلا پہلو کیا تھا بحثیت ماں اور باپ کے کہ ہم نے بچے کی جسمانی نشنما پر توجہ دینی ہے ہم نے بچے کی صحت پر بچے کی قوت مدافت کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے کہ بچہ صحت مند ہو اس کی قوت مدافت اچھی ہو وہ چست اور توانہ ہو توانائی ہو برپور جسمانی طور پر مضبوط ہیلتھی اور فٹ سٹرونگ انرجیٹک ہو تو اس طرف ہمیں توجہ دینی کی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے ایک تو میں نے ارس کیا کہ وہ صحت مند رہے دوسرا کارکردگی برپور ہو اس کی اس لیے اہم ہے یعنی ایک تو صحت مند وہ رہے دوسرا اس کی کارکردگی بڑی بہترین رہے اور تیسرا میں نے بتایا کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت دلکش شخصیت کا مالک ہو فیزیکل اٹریکٹیونیس کے نکتے نظر سے اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ بڑاپا دیر سے آئے اور وہ زیادہ لمبے عرصے تک جوان رہے تو یہ وہ پہلا پہلو ہے جس کی طرف والدین کو توجہ دینی کی ضرورت ہے اب یہ کیسے ہوگا ہم اس پہ ون بائی ون یعنی میں پہلے ذرا پانچ جو پہلو ہے اس پہ مختصر تھوڑی تھوڑی سی گفتگو کرلوں پھر اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ اب یہ صحت پر توجہ کیسے دینی ہے بہترین جسمانی نشنما کو ممکن کیسے بنانا ہے اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن میں ذرا پہلے ذرا باقی چار پہلو بھی آپ کو بتا دوں تو دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنا ہی کافی ہے کہ میرا بچہ جسمانی طور پر تو فٹ ہو بالکل جسمانی طور پر صحت مند ہو برپور طاقت توانائی ہو لیکن ذہنی طور پر کمزور رہ جائے کیا یہ کافی ہے ارے نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ برپور ذہنی صلاحیت کا بھی مالک ہو یعنی زندگی میں کامیابی کے لیے صرف جسمانی صحت ہی کافی نہیں ہے ذہنی صحت بھی چاہیے صرف جسمانی طاقت ہی نہیں ذہنی طاقت بھی چاہیے کیونکہ زندگی میں کامیابی کے لیے یا زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ میرے بچے کو بہت کچھ سیکھنا ہوگا تو میں کیا چاہوں گا کہ میرے بچے کو سیکھنے میں بڑی دشواری پیش آئے بڑا وقت لگے دوسرے بچوں نے تو دو دن میں سیکھ لیا میرا بچہ مہینہ لگا رہا ہے اور مہینہ لگا کے بھی بات پلے نہیں پڑھ رہی نہیں میں یقیناً یہ چاہوں گا کہ میرے بچے کی سیکھنے کی صلاحیت اتنی اچھی ہو کہ جب بھی اسے کچھ نیا سیکھنا پڑے وہ بہت جلدی سیکھ لیں بہت آسانی سے سیکھ لیں کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر اسے کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی یہ سیکھنے کا کام صرف سکول میں نہیں ہونا صرف کالج اور یونیویسٹی میں نہیں ہونا زندگی بر ہمیں سیکھتے رہنا پڑتا ہے ہمیں نئی نئی مہارتیں سیکھنی پڑتی ہیں ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں تو میں یہ چاہوں گا نا کہ میرا بچہ جو ہے اسے جب بھی کوئی نئی بات سیکھنی پڑے لوگ کہیں کہ یار اس بندے کی لرننگ بڑی کمال ہے یہ بڑا ذہین آتمی ہے بڑی جلدی سیکھ لیتا ہے اس کو باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہیں بات بڑی جلدی پک کرتا ہے یہ بچہ میں یہ چاہوں گا نا کہ میرا بچہ ایسا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میرا بچہ برپور ذہنی صلاحیت کا مالک ہو تاکہ وہ چیزیں آسانی سے بہت جلدی سیکھ لیں دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ زندگی بر میرے بچے کو قدم قدم پر فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آئے گی ایک تو ہے نا بڑے بڑے فیصلے کہ شادی کہاں کروں یہ چار آپشنز ہیں تو کہاں کریں ایک کریئر کونسا کونسے شعبے میں جاؤں کونسا کاروبار کروں کہاں انویسمنٹ کروں کہاں نہ کروں یہ تو ہیں بڑے فیصلے لیکن ہم تو ہر قدم پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں میں آپ سے کھڑے ہو کے بات کروں کہ بیٹھ کے بات کروں فیصلہ ہے نا میں آپ سے اردو میں بات کروں یا انگریزی میں بات کروں یا مکس بات کروں فیصلہ ہے نا میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کروں یا آپ کی طرف نہ دیکھوں فیصلہ ہے نا کونسے کپڑے پہنوں اب اتنے سارے علماری میں سوٹ لٹک رہے ہیں کوئی ایک ہی اٹھانا ہے نا کیا پکائیں آج یہ بھی تو ایک فیصلہ ہے نا تو والد صاحب سے بات کرنی ہے کروں یا نہ کروں یار معاف کر دوں یا انتقام لے لوں فیصلہ ہے نا غصہ تو مجھے بڑا آیا لیکن میں چپ ہو گیا آپ نے فیصلہ کیا نا آپ کے پاس چوئیس تھی کہ آپ یا تو بول کر اظہار کرتے یا آپ خاموش رہتے آپ نے کیا فیصلہ کیا خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تو ہم تو ہر قدم پر ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں کیا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ زندگی میں غلط فیصلے کرے ضروری ہے نا کہ میرا بچہ ایسی برپور ذہنی صلاحیت کا مالک ہو یا سادہ لفظوں میں کہہ لیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اکل مند ہو تو اکل مند تو وہ ہوتا ہے نا جو بہتر فیصلے کرتا ہے جو آویلیبل آپشنز میں سے بہتر چوائس کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میرے پاس آویلیبل چوائسز کیا ہیں دستیاب اختیارات کیا ہیں میرے پاس وہ اس میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتا ہے تو کیا میں یہ چاہوں گا کہ میرا بچہ اتنا جلد باز ہو اتنا جذباتی ہو کہ بغیر سوچے سمجھے بس فوراں کر ڈالے فیصلہ اور بعد میں پشتاتا پھر ہے اوہو یار یہ میں نے کیا کیا میری تو ماتی ماری گئی تھی اس وقت میں نے کیوں نہیں سوچا تھوڑا سا غور کر لیا ہوتا سارے پہلوں پر اکل مند انسان تھوڑا وقت لیتا ہے کیوں وقت لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان بہتر فیصلہ تب کر پاتا ہے جب اس کی معلومات مکمل ہو جاتی ہے وہ پہلے معلومات لے گا سارے پہلوں پر غور کرے گا ہر پہلوں کے فائدے نقصانات دیکھے گا pros and cons دیکھے گا اور اس certain situation کے اندر کیونکہ کوئی لگا بندہ کوئی اصول تو ہے نہیں rule تو ہے نہیں آپ کو بتا ہے ہر situation different ہوتی ایک situation میں ایک فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے دوسری situation میں دوسرا فیصلہ بہتر ہوتا ہے کسی تیسری situation میں ہمیں تیسرا فیصلہ کرنا پڑتا ہے ہر صورتحال دوسری صورتحال سے مختلف ہوتی ہے تو ایک اکل مند انسان کیا کرتا ہے کہ وہ سارے پہلوں پر غور کرتا ہے اور پھر جس پہلوں میں زیادہ فائدہ اور کم نقصان ہوتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے کیونکہ ہر پہلوں کے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فائدہ نقصانات تو ہوتے ہیں تو کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اکل مند ہو یعنی زندگی میں اچھے فیصلے کرے اچھے انتخاب ہوں اس کے اس کی چوائسز اچھی ہوں اپروپریئٹ چوائسز ہوں اس کی میں یہ چاہتا ہوں نا اور تیسرے نمبر پر ایک تو میں نے ارز کیا سیکھنے کے حوالے سے دوسرا میں نے ارز کیا فیصلوں کے حوالے سے اب ایک تیسرا پہلو بھی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے وہ خود فیصلہ ہی نہ کرے وہ لائی لگ ہو جس کو آپ لوگ اردو میں سریع الاعتقاد کہتے ہیں نا آسانی سے باتوں میں آ جانے والا انگریزی میں کہتے ہیں کریڈیولس تو میں کیا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے بچے کو اپنے پیچھے لگا لے اس کو آسانی سے باتوں میں پھسا لے بہلا پھسلا لے اس کو اور خود اس کی اپنی کوئی رائے ہی نہ ہو وہ جو بھی فیصلہ کر رہا ہو وہ فیصلہ اس کا اپنا ہوئی نہ اصل میں کسی نے کان بھرے ہوں اس کے کسی نے اس کو اللو بنایا ہو بے وکف بنایا ہو اس کو سبز باگ دکھائے ہوں کیا میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ لائی لگ ہونا چاہیے کہ وہ جناب باہر گیا دہی لینے کے لیے وہاں پر وہ دہی والے صاحب کوئی بات کر رہے تھے اس کا ذہن بن گیا اب وہ گھر آیا اس نے گھر آ کے ماں کی بات سنی ذہن بن گیا کمرے میں جا کے بی بی کی بات سنی ذہن بن گیا دوست کی بات سنی پیچھے لگ گیا تو ٹیلی ویژن آن کیا ٹیلی ویژن پر کوئی صاحب بیٹھ کے کوئی وہاں پر کوئی پروگرام گفتگو تجزیہ چل رہا تھا اس نے وہ گفتگو سنی ذہن بن گیا کوئی کولم پڑا ذہن بن گیا وہ کیا انسان ہے جو غور ہی نہیں کر رہا کہ بات کرنے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے لوگ مبالغہ کرتے ہیں لوگ چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں تاثبات ہوتے ہیں لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے تو ہو سکتا ہے کہ میں تو استعمال ہو رہا ہوں تو ایسا چاہیے بچہ یا بچی میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا اس کی اپنی کوئی رائے نہیں اپنی کوئی اکل نہیں اپنی اکل تو وہ استعمال ہی نہ نہ کرے فیصلہ کبھی اس کا ہو ہی نہ نہیں وہ سنے سب کی لیکن سب پر غور کر سکے کہ جو مجھے باتیں کہی جا رہی ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے مجھے بات غلط بتائی جا رہی ہے یا غلط انداز سے بتائی جا رہی ہے یا نامکمل بتائی جا رہی ہے یا جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہنے والے کو سوٹ کرتی ہے اس کا کوئی اپنا مفاد ہے اس میں مجھے نہیں سوٹ کرتی تو میں چاہوں گا نا کہ میرا بچہ لائی لگ نہ ہو سریو لے تکات نہ ہو وہ اپنی اکل استعمال کرنے والا ہو کانوں کا کچھا نہ ہو رائٹ تو جیسے پہلی نشونما اہم تھی جسمانی نشونما نا ایسے ہی ذہنی نشونما برپور ذہنی صلاحیت وہ کتنی زیادہ اہم ہے ذرا سوچیں کیا یہ وہ پہلو ہے جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے جس پر کوئی سمجھوتا کامپرومائز کیا جا سکتا ہے نہیں تو جسمانی نشونما والے پہلو کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس سے بہتر نہیں وہ بھی اہم ہے یہ بھی اہم ہے دونوں ہی انتہائی اہم ہیں تو جیسے وہ جسمانی نشونما کے حوالے سے میں نے چار آپ کو فائدے بتائی تھے یہاں پر میں آپ کو چار فائدے بتائے ابھی بسے میں نے تین ہے لیکن وہ چار فائدے کون سے ہیں پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ذہین ہو یعنی کہ آسانی سے سیکھ لیا کرے چیزیں جلدی سیکھ لیا کرے چیزیں سیکھنے میں بہت اچھا ہو دوسرا پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بچہ اکل مند ہو یعنی کہ اچھے فیصلے کرنے والا ہو بہتر فیصلے کرنے والا انسان ہو اور تیسرا کسی کے پیچھے نہ لگے اپنی اکل استعمال کرے خود صاحب اور رائے ہو اپنی رائے بھی اس کی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی بھی اس کو بے وکف بنا لے اور ایک چوتھا پہلو وہ اس کا تعلق ذہنی بیماریوں کے ساتھ ہے یہ بھی تو اہم ہے نا کہ جس طرح سے میرے بچے کو کوئی جسمانی بیماری نہ ہو اسی طرح سے یہ بھی تو اہم ہے نا کہ میرے بچے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ نہ ہو کوئی ذہنی بیماری میرے بچے کو نہ ہو بہت ساری ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں نا جیسے کہ عام طور پر تو ہم نے انگزائیٹی اور ڈپریشن وغیرہ کے الفاظ ہی سنیں یہ ذرا زیادہ کومن بیماریاں ہیں لیکن بہرل ایک طویل فہرست ہے بہت سارے جس طرح سے جسمانی بیماریوں کی طویل فہرست ہے نا بہت ساری قسموں کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے بہت ساری قسموں کے ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میرا بچہ ذہنی طور پر بھی صحت مند ہو تو یہ چار پہلو تو یہ پہلو بھی اہم ہے پہلا پہلو جسمانی نشون و ماں کی طرف فیزیکل ڈیویلپمنٹ کی طرف میں نے بہت سیت ایک باپ کے یا ماں کے توجہ دینی ہے اور دوسرا پہلو کہ میں نے بچے کی ذہنی نشون و ماں کے اوپر بھی تو اس کو آپ مینٹل ڈیویلپمنٹ کہہ لیں ویسے سائیکولوجسٹک لفظ استعمال کرتے ہیں کوگنٹیو ڈیویلپمنٹ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کیونکہ بہت سیت ایک ماں یا باپ کے وہ کام اہم ہے وہ ٹرمنالوجی اتنی امپورٹن نہیں ہے تو آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو نام آپ اسے کوئی بھی دے لیں آپ اسے مینٹل ڈیویلپمنٹ کہیں انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ کہیں آپ اسے مینٹل فٹنس کہیں آپ اسے کوگنٹیو ڈیویلپمنٹ کہیں جو مرضی کہہ لیں لیکن بات آپ سمجھ گئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سیکھنے میں کمال فیصلے کرنے میں کمال اور فیصلے بھی خود کرنے والا ہو کسی کے پیچھے لکے کرنے والا نہیں اور ذہنی طور پر بھی صحت مند ہو یہ ہے جناب دوسرا پہلو اچھا اب ذرا یہ ہے کہ تیسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسرے پہلو کیا ہے کہ کیا اتنا کافی ہے کہ میرا بچہ جسمانی طور پر تو صحت مند ہے اور ذہنی طور پر بھی ماشاءاللہ صحت مند ہے لیکن اسے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں آتا کام چل پائے گا اسے رہنا ہی نہیں آتا دوسرے انسانوں کے ساتھ تو بھئی زندگی کیا اس نے تنہا گزارنی ہے زندگی تو اس نے دوسرے انسانوں کے درمیان گزارنی ہے کتنے ہی دوسرے انسان اس کے اردگیرد رہ رہے ہوں گے گھر پہ بھی گھر سے باہر بھی ہر جگہ ہوں گے نا اس کے اردگیرد لوگ تو یہ بھی تو اہم ہے نا کہ اس کی ذات سے دوسرے انسانوں کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی نقصان کوئی دکھ نہ پہنچے یہ اہم ہے اور اسی طرح سے دوسرے انسان اس کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی نقصان نہ پہنچائیں دونوں پہلوں سے یہ بھی اہم ہے کہ میں اپنے بچے کو سکھاؤں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے اور یہ دنیا جنت نہیں ہے ہم فرشتوں میں نہیں رہتے ہم معصوم لوگوں میں نہیں رہتے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں میں یہ نہیں چلیں کہتا کرتے ہیں یا کریں گے وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کو خوف زدہ کر سکتے ہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کی حق تلفی کر سکتے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے مال کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا تو کیا یہ نہیں سکھانا مجھے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کہ بیٹا اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے انہی انسانوں کے اندر رہ کے آپ نے کیسے اپنا دفاع کرنا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے اور دوسری طرف یہ تو خودغرضی ہے نا کہ یہ تو سکھا دیا کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے تو بھئی آپ کے بیٹے اور آپ کا بیٹا یا بیٹی بھی تو انسان ہے نا رائٹ وہ ان کے اندر بھی تو جیسے خیر کی طاقت ہے شر کی بھی تو طاقت ہے تو میں نے اس بات کو بھی تو یقینی بنانا نا کہ میرا بیٹا پھر کسی کی حق تلفی نہ کرے کسی کا دل نہ دکھائے کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو کسی کے لیے دکھ کا باعث نہ ہو نقصان کا باعث نہ ہو وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے اور اس کی ذات سے لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو ان کا مال بھی محفوظ ہو ان کی عزت بھی محفوظ ہو یہ بھی تو اہم ہے نا تو آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو ایسا بنا دیا کہ جس کو پروائی نہیں اس بات کی کہ بھئی دوسروں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے دوسرے بھی انسان ہوتے ہیں اس کو صرف اپنی حقوق یاد ہیں فرائز یاد نہیں ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان کم از کم کم از کم اگر میں بہت محتاط بات کروں ایک تو چلیں لاکھوں بھی میں اگر بولوں تو یہ جسٹیفائیبل ہو سکتا ہے لیکن چلیں میں بڑی محتاط بات کرتا ہوں کم از کم ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تو عجیرن کرے گا یا نہیں کرے گا یا کرے گی وہ لوگ جو بہت انتہائی قریب رہنے والے ہیں نا جو اہل خانہ ہیں وہ بھی بیچارے اس شخص کی وجہ سے بیچارے عذاب میں ہوں گے انتہائی پریشان اور پھر محلے دار ہیں آپ کے امپلوئرز ہیں امپلوئیز ہیں کالیگز ہیں یعنی وہ پھر بہت دور تک جاتی ہے نا بات اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا بن گیا وزیراعظم صدر کسی ادارے کا سربراہ بن گیا اس کے پاس آ گیا اختیار تو آپ نے تو اس کو دوسروں کا احساس سکھایا ہی نہیں تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ دوسروں پر ظلم کرے گا تو کیا آپ بھی ذمہ دار نہیں ہے آپ بھی ذمہ دار ہے نا کیونکہ یہ آپ کا فرض تھا آپ نے اپنے بچے کو سکھانا تھا آپ نے تو نہیں سکھایا تو آپ نے معاشرے کو ایک ایسا فرض دیا جو معاشرے کے لیے انتہائی پریشانی اور نقصان کا باعث ہے آپ ذمہ دار ہیں تو آپ اگر صرف اتنی مہربانی کریں یعنی اگر آپ تبلیغ دین کر کے لاکھوں لوگوں کو جو آپ کا مشن ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تبلیغ کر کے اصلاح معاشرہ کرنا ہے آپ یہ سارا کام نہ بھی کریں نا آپ صرف اتنی مہربانی کریں کہ معاشرے کو ایک اچھا بیٹا ایک اچھی بیٹی دے دیں آپ معاشرے کو ایک اچھا فرض تیار کر کے دے دیں ایک ایسا فرض جس کے سینے میں احساس والا دل ہو اگر آپ ایک ایسا بیٹا یا بیٹی دے دیں تو یقین مانیں کہ آپ نے وہ ایک فرض نہیں دیا آپ نے تو بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی بائی بھی دیا بہن بھی دی بی بی بھی دی ماں بھی دی وہ پھر ایک لمبا وہ ایک فرد نہیں ہے اس فرد کے تو دیکھیں کہ کتنے different roles ہیں جو اس نے society کے اندر perform کرنا ہے تو وہ آپ نے ایک فرد نہیں دیا آپ نے ہزاروں فرد دیا ہے معاشرے کو آپ نے معاشرے پر بہت بڑا حسان کیا ہے لیکن اگر آپ نے بیٹے کو یا بیٹی کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں نے سکھایا تو پھر آپ نے کم از کم ہزاروں لوگوں پہ تو ظلم کیا ہے آپ نے اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا دائرہ کار بعض اوقات پہ لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں تک اس کے اثرات جا پہنچیں تو تیسرا پہلو جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے معاشرتی پہلو social dimension کہ آپ نے جہاں پر اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ بچہ آپ کا جسمانی طور پر صحت مند ہو ذہنی طور پر صحت مند اور بربور صلاحیت کا مالک ہو وہیں آپ نے اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ آپ کا بیٹا معاشرتی اعتبار سے اس کی نشونما بہترین ہوئی ہو اس کی نشونما بلکل ٹھیک ہوئی ہو یعنی اسے معاشرے میں رہنا آتا ہو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے رہنا آتا ہو اور اس کی وجہ سے نہ دوسروں کو نقصان پہنچے اور دوسروں کی وجہ سے آپ کے بچے یا بچی کو نقصان نہ پہنچے تو یہ تیسرا پہلو بھی ہے میں نا آج اچھا اب ذرا ایک اور پہلو کی طرف ایک اور ڈائمنشن کی طرف جنہیں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ کیا ہے کہ بچے کا جسمانی طور پر ذہنی طور پر یا معشرتی اعتبار سے اچھا ہونا ہی کافی ہے یا بچے کے اقائد و نظریات کا اچھا مصبت ہونا ہیلتھ ہی ہونا بھی ضروری ہے تو کیا اتنا کافی ہے کہ آپ کا بچہ جسمانی طور پر صحت مند ہے ذہنی طور پر صحت مند ہے اور اس نے معاشرے میں رہنا سیکھ لیا یہ تینوں چیزیں کیا ممکن ہو پائیں گی اگر اس کی سوچ مصبت نہیں ہوگی اس کے اقائد و نظریات اگر مصبت نہیں ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے ضروری ہے نا یعنی اقائد اور نظریات آپ کو پتہ ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے اقائد کا ترجمان ہوتا ہے ہمارے نظریات کا ترجمان ہوتا ہے ہمارے ہماری سوچ کی اکاسی ہوتا ہے ہمارا عمل اب سوچ تو منفی ہے اس کی اپنی ذات کے بارے میں وہ منفی سوچ رکھتا ہے معاشرے کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے اس کے اقائد بڑے خطرناک ہیں اس کے نظریات بڑے خطرناک ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھ پائے گا بھئی اس کی سوچ ہی بڑی غیر صحت صحت بخش یا صحت مندانہ اس کی سوچ ہی بڑی انہیلتھی ہے یعنی اس کا یہ اقیدہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فاس فوڈ ہوتی ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نمک بہت اچھی چیز ہے ہمیں نمک زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے اور وہ چمچ بر بر کے نمک کھانا شروع کر دے اور وہ نہ سبزیاں کھاتا ہے نہ پھل کھاتا ہے اور وہ نہ روٹی چاول کچھ بھی نہیں کھاتا وہ صرف فاس فوڈ کھاتا ہے کیونکہ اس کا تو یہ مائنڈ ہے کہ اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے اس کی یہ سوچ ہے کہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں صحت کے لیے تو وہ تو اپنی صحت خراب کر بیٹھے گا نا جب خون ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کیا جاتا ہے تو آپ کو بتا خون کے ذریعے بہت ساری بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں لیکن وہ تو اس بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں خون کے ذریعے تو کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی زندگی میں کبھی خون لگوانا پڑے گا وہ تو کسی کا بھی خون بغیر ٹیسٹ کروائے لگوالے گا اب اس کی سوچ نے اس کو نقصان پہنچا ہے اس کی سوچ کا اس کے نظریات کا اس کے اقائد کا مصبت ہونا درست ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو پتا ہے کہ جو باقی انسان ہے نا ان کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں وہ انتخاب کر سکیں بس یہ میرے اوپر ایک خصوصی اللہ کا کرم ہے صرف مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں اور کسی کو اجازت نہیں ہے اس اقیدے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہ پائیں گے اگر وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا اور برابر ہی نہیں سمجھتا اس کو لگتا ہے کہ میں سپیشل ہوں کچھ اختیارات صرف مجھے حاصل ہیں آپ کو حاصل نہیں ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ اس کے شرط سے محفوظ رہیں تو دوسرے انسانوں کا آپ ہی کی طرح کا انسان ہونا کہ جو حق آپ کو حاصل ہیں جو اختیارات آپ کو حاصل ہیں جو پریولیجز آپ کو حاصل ہیں وہ دوسرے انسانوں کو بھی حاصل ہیں جب تک آپ یہ سوچ نہیں رکھیں گے تو اس لیے یہ بھی اہم ہے کہ ہم بچے کی نظریاتی نشنما آئیڈیا لوجیکل ڈیولپمنٹ کی طرف بھی توجہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کی خاص سوچ ہونا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہونا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لازمی ہے کہ وہ ایک خاص انداز سے سوچے اس کے خاص نویت کے جذباتوں ایسا ساتھ ہونا اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ ایک ایموشنل ریلیشنشپ ہونا بہت اہم ہے لازمی ہے کہ اس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہو وہ اپنے ملک کے بارے میں خاص انداز سے سوچے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچے یہ ضروری ہے نا ضروری ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ رنگ سے انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا نسل سے انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا زبان سے انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا میار تقویٰ بنایا ہے لازمی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یار اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی یہ ذات ہے میری یہ ذات ہے آپ فلان شہر کے ہیں میں فلان شہر کا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ یہ زبان بولتے ہیں میں یہ زبان بولتا ہوں رنگ کی وجہ سے مجھے کوئی تم پہ فوقیت حاصل نہیں یا زبان کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے یا ذات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنائی ہیں تو پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ میرا جی فلان خاندان سے تعلق ہے فلان علاقے میں میں پیدا ہوا تھا فلان ملک سے میرا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں فوقیت کے لیے نہیں دیں یہ تو پہچان کے لیے تھی نا رائٹ تو یہ لازمی ہے نا کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ رنگ نسل خاندان یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی تو اگر یہ عقائد نہیں ہوں گے اس کے یہ نظریات نہیں ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ پائے گا اور وہ پھر اس کی ذہنی صحت بھی ٹھیک رہ پائے گی یا وہ معاشرتی اعتبار سے دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ وہ کر پائے گا جو اسے کرنا چاہیے اس کی عادتیں اس کی شخصیت اس کے actions definite سی بات کے متاثر ہوں گے تو لازمی ہے کہ جہاں پر ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزوں کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں وہیں پر پھر آپ اس کے عقائد اور نظریات کی طرف بھی توجہ دیں اور اس بات کا بھی احتمام کریں بحثیت ایک ماں کے یا بحثیت ایک باپ کے ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ اس کے عقائد ٹھیک ہیں اس کے نظریات ٹھیک ہیں اس کی سوچ ٹھیک ہے اس کا رویہ ٹھیک ہے یہ بڑا اہم ہے تو یہ ہے چوتھا پہلو جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے یہ کیسے کرنا ہے یہ ہم ون بائی ون سیکھیں گے ہمارے اس کورس کا مقصد ہی ہے کہ ہم سیکھیں لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں نا کہ سیکھنا کیا ہے اچھا اب جناب ایک آخری پانچ ماں پہلو جسمانی نشنما کی طرف آپ نے توجہ دے دی ذہنی نشنما کی طرف توجہ دی آپ نے معاشرتی نشنما کی طرف توجہ دی اور نظریاتی آئیڈیالوجیکل یعنی فیزیکل مینٹل سوشل اور آئیڈیالوجیکل یہ چار جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان کی طرف تو آپ نے توجہ دی تو آپ نے اپنے بچے کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھانا حساب ریاضی نہیں سکھانا یہ بھی اہم ہے یا نہیں بھائی ایک پہلو تعلیم بھی تو ہے تعلیمی نشنما بھی تو ضروری ہے نا بچے کو لکھنا بھی آنا چاہیے بچے کو پڑھنا بھی آنا چاہیے حساب کتاب بھی آنا چاہیے اس طرف بھی تو توجہ دینی ہے نا تو بھلے یہ کام آپ ہوم سکولنگ کے تھروں کریں یعنی کہ آپ گھر پہ رکھ کے بچے کو یہ سب کچھ سکھائیں کچھ لوگ ہوم سکولنگ کرتے ہیں نا گھر پہ خود ہی لکھنا بھی سکھتا ہے قائدہ لے آئے اور وہ ساری کتابیں گھر پہ ہی لاکے تو بچے کو اے بی سی اور علیف بے پہ اور ٹیبلز پہاڑے اور گنتی اور یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ بھلے جی خود کریں آپ اس کے لیے کوئی استعاد رکھیں کوئی کسی کی ذمہ داری یا آپ اس کو باقاعدہ کسی ادارے میں داخل کروا دیں جیسے سکول بیجتے ہیں آپ اس کو لیکن توجہ تو دینی ہے نا یہ پہلو بھی تو اہم ہے نا کہ ہمارے بچے کی تعلیمی نشنما بھی ضروری ہے بچے کے لیے پڑھنا لکھنا بھی ضروری ہے تو بحیثیت ماں اور باپ کے مجھے اس تعلیمی نشنما کی طرف بھی توجہ دینی ہے آپ اس کو ایک ایڈیمک ڈیویلپمنٹ کہہ لیجیے تو فیزیکل کاغنیٹیو سوشل آئیڈیولوجیکل اینڈ ایک ایڈیمک تو یہ وہ پانچوں پہلو ہیں جس کی طرف ہمیں ہم پیرنٹس کو توجہ دینی ہے کہ یہ پانچوں حوالوں سے بچے کی نشنما بہترین ہونی چاہیے ہم نے اس طرف توجہ دینی ہے ٹھیک ہے؟ تو بات ہماری شروع کہاں سے ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ پیچیدگی کے اعتبار سے تو یہ بہت ہی پیچیدہ اور مشکل کام ہے اور یہ اتنا پیچیدہ کام ہے کہ یہ ایک ماہر کے لیے اس کا مطالعہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو درجنوں مختلف شعبے ہیں نفسیات بھی اور ایڈیوکیشن جس کو اردو میں علم و تعلیم کہتے ہیں لسانیات لنگویسٹکس پھر میڈیکل سائنس ایکنومکس مینجمنٹ سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی فائن آرٹس لٹریچر اور پھر بہت سارے پہلو جن کا تعلق شریح رہنمائی کے ساتھ ہے تو دینیات آپ اس کو کہہ لیجے اسلامی فیالوجی کہہ لیجے تو درجنوں مختلف شعبوں کے لاکھوں ماہرین کی صدیوں کی کاوش سے اجتماعی کوشش سے آج اس کام کو ہم اچھی طرح سمجھ پائے ہیں اور آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کے زیادہ تر سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں آپ کے زیادہ تر مسائل کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی نو ڈاؤٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کچھ ایسی سوال ہیں کہ جن کا جواب تحال ابھی تک سامنے نہیں آیا آپ کو بتا ہے کہ انسانی علم جو ہے نا وہ ایک ارتقائی علم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مسلسل ارتقائی مرحلے سے گزر کے وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اور چند سال مزید گزریں گے نئے پہلو نئی چیزیں سامنے آئیں گی ہم اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے لیکن بہرحال ہم پہلے سے ہی کافی زیادہ الحمدللہ بہتر ہو چکے ہیں اور ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اب بچوں کی پرورش تعلیم و تربیت یہ بہت آسن انداز سے بہت اچھے انداز سے اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے ڈرائیونگ خود بخود نہیں آتی سیکھنی پڑتی ہے نا یار ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے تو گاڑی چلانا آتی ہے کوکنگ سیکھنی پڑتی ہے تو کوکنگ کرنا آتا ہے کھانا پکانا سیکھنا پڑتا ہے نا لکھنا بھی سیکھا تھا پڑنا بھی سیکھا تھا تو درزیوں کا کام بھی بندہ سیکھتا ہے تو آتا ہے نا مستریوں کا کام بھی بندہ سیکھتا ہے تو آتا ہے نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ککنگ تو بغیر سیکھے نہ آئے ڈرائیونگ تو بغیر سیکھے نہ آئے لکھنا پڑھنا تو بغیر سیکھے نہ آئے حالانکہ یہ نسبتاً کام پیچیدہ کام ہے یہ نسبتاً آسان کام ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ والے کام تو بغیر سیکھے نہ آئیں اور پیرنٹنگ جیسا انتہائی پیچیدہ مشکل اور بڑا کام بغیر سیکھے ہی آجائے خود بخود ہی آجائے یہ تو نہیں ہو سکتا ظاہر سی بات ہے کہ جب سیکھے بغیر آپ کو کسی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں گے تو وہ کیا کرے گا یار گاڑی کے ساتھ آپ سیکھائے بغیر ہی اس کو آپ کچن میں بیج دیں پکانے کے لیے تو پھر وہ کیا کرے گا ایک بندے کو یہ دیوار بنانا نہیں آتا اور آپ نے اس کو لگا دیا دیوار بناو وہ کیا کرے گا یار تو اسی طرح سے اگر بغیر سیکھے ہی بغیر سمجھے ہی بغیر تربیت کے ہم یہ کام سر انجام دینے کی کوشش کریں گے تو پریشانی بھی آئے گی کہتے ہیں نا لوگ بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے ہائے یہ تو لگ پتا جائے گا اور یہ تو سر میں درد ہو جاتا ہے اور صحیح بات ہے یہ تو ظاہر ہے جب آتا نہ ہو کام تو مشکل تو ہوگا نا وہ درد سر تو ہوگا وہ پریشانی کا باعث ہوگا تو ایک طرف تو آپ کو پتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے مزے دار دور کون سا ہوتا ہے سب سے زیادہ انجوائبل پیریڈ ہے نا جو انسان کی لائف کا وہ وہ ہے جب آپ جوان ہوتے ہیں اور آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے مزے دار دور ہے کیونکہ ہم جوان ہوتے ہیں اور بچے آپ کو پتا ہے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں تو ہم اپنی جوانی کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور ہم بچوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا جو سب سے مزے دار the most enjoyable period سب سے خوبصورت دور وہ انتہائی پریشانی کی نظر ہو جاتا ہے وہ سارے کا سارا مزہ کرکرہ ہو جاتا ہے وہ مشکل ترین دور ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ کام آتا نہیں ہوتا سیکھا نہیں ہوتا تو ہم بچوں کو انجوائے کرنی کی بجائے صبح سے لے کر شام تک ٹینشن میں ہی گزار جاتے ہیں دن بھی پریشانی میں گزرتا ہے اور رات کو بھی سکون کی نین نہیں آتی کیونکہ آتا نہیں ہوتا نا یہ کام تو یہ کام آج ہم آسانی سے کر سکتے ہیں یقین مانی ہے یہ کام مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے یقین مانی ہے یہ کام جو ہے پریشانی کا باعث نہیں ہے یہ enjoyable کام ہے یہ بڑا مزہ دار کام ہے آپ اس کو enjoy کریں گے اور یقین مانے کہ جو اردگرد ہمارے آپ کو بہت سارے والدین پریشان نظر آ رہے ہیں ہم ناکام ہو گئے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی نہ کر سکے ہم بچوں کی تربیت نہ کر سکے ہائے میرے بچے کی فیزیکل ڈیویلپمنٹ صحیح نہیں ہوئی ہائے میرے بچے کی ذہنی صلاحیت صحیح نہیں ہے اور socially دیکھیں اس کی عادتیں دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں اس کی معاملات سارے تنگ ہیں اس کی حرکتوں سے اقائد و نظریات اس کے بڑے نیگٹیو ہیں تعلیم میں بھی وہ پیچھے ہے تو نظر آ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں ناکام ہیں ان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے بھئی کیسے حاصل ہوں گے آتا ہی نہیں ہے اگر سیکھا ہوتا تو پھر کامیابی سے ہوتا نا رائٹ اب میں بریانی پکانے کے لیے گیا کچھن میں ساری بریانی خراب ہو گئی بس اتنے ہی میں نے کیا توا لیا توا کے اوپر چاول ڈال لے نیچے آگ جلا دی تھوڑی دیر گرم کرنے کے بعد پھر باقی مسالے گوشت بھی میں نے ڈالا بریانی بنی نہیں خراب ہو گئی رائٹ اب میں کوشش ہی کر سکتا تھا نا یار میں نے تو اپنی طرف سے انتہائی مخلصانہ کوشش کی یقین میں نے دو گھنٹے مسلسل میں دیکھتا رہا اس کی طرف توا کی طرف تو کوئی بتانے والا مجھے بتائے گا نا کہ بھئی چاولوں کو ڈیریکلی توا پہ رکھ کے نیچے آگ نہیں جلانی تھی طریقہ غلط تھا تمہارا جب طریقہ غلط ہوگا تو نتائج بھی تو غلط ملیں گے نا اسباب کے مطابق نتائج ہوتا ہے نتائج کچھ اسباب کے محتاج ہے نا آپ کو بتا ہے ہر سبب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہر نتیجے کا ایک سبب ہوتا ہے نا آپ نے اسباب غلط اختیار کیے تو نتائج بھی تو غلط نکلیں گے نا تو اگر یہ کام سیکھ لیا جائے نا تو یہ کام آسان بھی ہے مزے دار بھی ہے اور آپ کو مطلوبہ نتائج بھی ملیں گے کامیابی بھی ملے گی ٹھیک ہے تو میں نے بتایا کہ ماہرین کے نکتہ نظر سے تو پہچیدہ لیکن ماباپ کے نکتہ نظر سے ماہرین نے کوشش کی کہ اس کو آسان بنایا جائے تو ہمیں انہوں نے کہا کہ جی as a father as a mother آپ کو پانچ پہلوں کی طرف توجہ دینی ہے جسمانی نشنما ذہنی نشنما معاشرتی نشنما نظریاتی نشنما اور تعلیمی نشنما انگلیش میں کہہ لیجئے کہ آپ کو physical development اور cognitive development social development ideological development اور academic development کی طرف توجہ دینی ہے تو اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم physical development پہ بات کریں گے کہ physical development پہ کیسے کرنی ہے پھر ہم cognitive development پہ بات کر لیں گے پھر social پہ بات کر لیں گے اور پھر ideological پہ one by one پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری development کو سیکھ لیتے ہیں کہ توجہ کیسے دینی ہے اور یہ جو میں نے ترتیب لگائی ہے اس ترتیب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے یہ کام اہم ہے یہ سارے اہم ہیں بھائی آپ کو پتہ ہے سارے ہی ایک دوسرے پر منحصر ہیں interdependent ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جسمانی صحت کے بغیر ذہنی صحت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا اور اگر ایک بندہ ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر unfit ہو تو وہ socially دوسروں کے ساتھ اچھا behave کر پائے گا نہیں کر پائے گا اور اگر وہ جسمانی صحت نہیں ہے ذہنی صحت نہیں ہے تو academic performance اچھی ہوگی نہیں یہ ساری چیزیں یہ سب ایک دوسرے کے لیے ہیں سب interdependent ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ دوسرے پر انحصار کرتی ہے اور دوسرے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے تو یہ پانچوں ہی ہیں ہیں میں تو یہ ترتیب سے آپ نے کہیں یہ نہیں سمجھ نہیں یہ زیادہ ہے میں یہ سارے ہی ہیں میں آپ کو پانچوں کی طرف ہی ایک جامے انداز سے comprehensively آپ کو پانچوں کی طرف ہی توجہ دینی ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ